ماشاءاللہ جزاک اللہ یہ تھے جناب قبلہ علامہ سید وزیر حسین قازمی صاحب جو کہ تلاوتِ حدیثِ قصہ اور فضائل حضرتِ امامِ علی اور فرمانِ امامِ متقیان بیان فرما رہے تھے اور شہادتِ امیر المومن کی مسائب بیان فرما رہے تھے آغا صاحب کی سید و سلامتی کے لیے باوازِ بلان سالوات پڑھ لیں مومنِ اکرام مجلسِ آزا کا سلسلہ جاری ہے اور وہ ٹھیک ساڑھے دس بجے زاکر البیت سید عمر عباس حربانی جو وہ زبی میں مر ہوں گے میرے پاس تین چار جو یہاں پہ کامی صرف حاضری کے لیے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ حاضر ہوں اس کے علاوہ ٹھیک دس بج کے بیس منٹ پہ زاکر البیت جناب سید قیم مہدی نقوی آف ٹیکس لاغو بھی زبی میں مر ہوں گے صرف مقصر حاضری کے لیے میں زاکر البیت جناب وقار حیدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ذکرِ محمد والے محمد بیان فرمائیں نعرہِ تقدیر نعرہِ رسالت کلِ ایمان نعرہِ حیدری مولاد حسن تفقات جذافہ کرے چونکہ جیسے میں نکلے ہیں تو حدیث اقصاد شروع ہوگی میں واپس آگیا حدیث اقصاد سنی مقصدِ حاضری میں چلو حاضری دے جاگی تو میری دعا ہے تُسی تمام سعادات و مومنین دی جڑ جڑ حجات مولا بارگاہِ مستجعہ فرماوے تمام سعادات و مومنین دی پروردگاہ عزت بخت رزق جذافہ فرما میرے مرشد عزت صحیح صحیح علی شاہ صاحب کازمی سے مولا انہ دا سایہ اسلام اتراک اور بچے نمی سے تو سلامتی عطا فرما انہ سبر جمیل عطا فرما انہ دا جوان بیٹا پروردگاہ اور نہ درجات جقیناً بلاند نے مولا ہور درجات بلاند اتا فرما سلوات سارے حضرات بلاند سلی اللہ محمد وآلی محمد تو میں نے علی سے ایک ربائی تے ایک بند پڑھنے زیادہ زیادہ تو میں نے علی سے این لیا اور لکھ لیا میں نے علی سے این لیا اور لکھ لیا دیکھا بوتراب تو بے اس سے لیا چونکہ چھے لینہ دا مسہدہ سے شہر محمد وآلی محمد جناب عباس لکھے جناب عباس دا تعارف کرا رہے ہیں ان شہر محمد وآلی محمد دی محنت بیکھنی ہیں وہ آدھے کہ میں نے علی سے این لیا اور لکھ لیا دیکھا بوتراب تو بے اس سے لیا آیا نظر صد اللہ تو کلم نے علیف لیا اور سین بڑھ کے ساکھی ایک اثر نے دے دیا ہر لفظ پھر تو زینت کرتاس بن گیا یک جا کیا تو حضرت عباس بن گیا سلوات سارے عزیزران بس ایو فضیلہ مولا تسندی حیاتی کرے جڑی جڑی حجات لے کہ امبارگاج مستجاہ فرماوے چونکہ دوزار اٹھارچ مولا دا بلاوہ آگیا کر بلا ایک بند میں لکھ کے لے گیا اوہ بند میں جناب دی نظر کرنا چاہ رہا ہے میری طرف توفہ لے جاؤ میں نو دن اصحان امام دے میں مان رہے ہیں صبح شام امام دے ذریع تے ہاتھ راکھ جڑی گال میں کیتی میں امام نہیں جڑی گال کیتی آدھا پی آمباؤں دکھین تیڑی سکینہ دے آدھا پی آمباؤں دکھین تیڑی سکینہ دے تے جڑی مار گئی شاو وچانے ارمان بڑے انگال دے انہوں دی کبر نہیں تیڑی نالے ارمان بڑے انگال دے انہوں دی کبر نہیں تیڑی نالے میں امام نہ لور کڑی گال کی تی آدھا پی آمباؤں っ تینڑی باہج نالا زا آئی وہ رے سنگ دیو تے اندے کیا صنو اٹھالے افسوس رسن رہی مٹیات سمدھی نہ کیتا امت خیال کجا کربلا کجا شام